اسلام علیکم ناظرین ایسی ہی انسوجی گتھیوں میں سے ایک ہمارے زمین کے سمندر ہے ہم سمندر کے انہی گہرائیوں کو مطلق آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آئیے جانتے ہیں کہ کتنے گہرے ہیں ہمارے یہ سمندر ناظرین سمندری سطح سے چالیس میٹر کی گہرائی پر پہلا مائل سٹون آتا ہے جہاں تک لوگ سکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں اور عام سوئمرز وہاں جا کے سوئمنگ بھی کرتے ہیں لیکن دنیا کے مشہور سکوبا ڈائیور ہاربر فریج نے دو سو چودہ میٹر کی گہرائی میں جا کر ریکارڈ بنایا اور یہ ریکارڈ انہوں نے صرف ایک ہی سانس میں بنایا جو کہ ایک مشکل ترین عمل مانا جاتا ہے دو سو پتیس میٹر کی گہرائی آج تک کا ورلڈ ریکارڈ مانا جاتا ہے جس ریکارڈ کو احمد کبرڈ نے بنایا تھا اور اگر ہم اس سے نیچے جائیں یعنی چار سو چالیس میٹر کی گہرائی میں تو وہاں ہمیں بہت ہی خوبصورت سمندری حیات دیکھنے کو ملے گی اور یہ گہرائی ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کے برابر ہوگی اس سے مزید نیچے یعنی پانچ سو میٹر کی گہرائی میں ہمیں بلو ویلز ملیں گی بلو ویلز کی ڈائبنگ کپیسٹی پانچ سو میٹر ہے یعنی بلو میل پانچ سو میٹر گہرے پانی سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتی اگر اس سے بھی نیچے پانچ سو پینتیس میٹر کی گہرائی میں جائیں وہ پینگوینز کی ڈائیو لیمنٹ مانی جاتی ہے ناظرین ہزار میٹر کی گہرائی کو سمندر کا سکیری زون کہا جاتا ہے اندر رہنے والے سمندری جانوار نہائیت ہی سنسنی خیز اور خطرناک ہوتے ہیں اتنی گہرائی میں کسی انسان کا مضبوط اور ہائی کوالٹی کے ڈائیو انسٹرومنٹ کے بغیر ڈائیو کرنا ناممکن کے برابر ہے یہاں کا ویٹر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اگر انسان بغیر اچھے انسٹرومنٹ کے وہاں ڈائیو کرے گا تو فوراں مارا جائے گا اس سے آگے بارہ سو میٹر کی گہرائی کو سمندری کچھوں کی ڈائیو لیمٹ مانا جاتا ہے اور بارہ سو میٹر کے نیچے آپ کو کوئی کچھوہ دکھائی نہیں دے گا اگر ہم اس سے بھی نیچے یعنی دو ہزار میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہاں ہمیں بہت ہی خطرناک سمندری حیات دیکھنے کو ملے گی جس میں بلیک ٹریگر فشز بھی شامل ہیں مزید گہرے سمندر یعنی بائی سو میٹر کی گہرائی میں آپ کو اس پاؤں ویل دیکھنے کو ملے گی اگر ہم مزید گہرے سمندر میں جائیں یعنی چار ہزار میٹر کی گہرائی میں تو یہاں آپ کو وارٹر پریشر یارہ ہزار پاؤنڈ کے برابر ملے گا یعنی اگر ہم ایک مکھی کے اوپر ایک بڑے ہاتھی کا پاؤں رکھ دیں تو جو پریشر اس مکھی کے جسم پہ ہوگا اگر ہم یہاں ڈائیو کریں تو ہمارے جسم پہ بھی وہی پریشر ہوگا بیالی سو میٹر کی گہرائی عام سمندروں کی گہرائی مانی جاتی ہے لیکن کئی سمندروں کا وارٹر لیول اس سے بھی زیادہ گہرہ ہوتا ہے اس سے نیچے یعنی چھ ہزار میٹر کی گہرائی کو ہیڈل زون کہا جاتا ہے یہاں پر پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ایک سیکنڈ میں تلکو ملکھیر سکتا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر کی گہرائی سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ کو بھی اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا اور نیچے دس ہزار نو سو سولہ میٹر تک کی گہرائی میں آج تک کی تاریخ میں کسی انسان کی لگائی ہوئی ڈائیو ہے اتنی گہرائی تک جانے کا ریکارڈ ڈاؤن وائش اور ان کے ساتھ ہی جیک بیگل نے انیس سو ساٹھ میں بنایا یہ دونوں اس وقت کی سب سے ایڈوانس اور پاورفول سمبرین کے ساتھ سمندر میں اترے اور انہوں نے یہ سفر چھ گھنٹے اور پندرہ منٹ میں تیہ کیا اس گہرائی میں جانے کے بعد پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ صرف وہاں اٹھارہ منٹ ہی قیام کر سکے اور سمبرین کا شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں فوراں واپس آنا پڑا ناظرین اس سے بھی نیچے گیارہ ہزار میٹر کی گہرائی اتنی ہوگی جتنا ہوائی جہاز اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے عام ہوائی جہاز دس ہزار میٹر سے گیارہ ہزار میٹر کی بلندی تک اڑان بھڑتے ہیں وہاں سے آپ کو زمین جتنی گہری نظر آتی ہے یہ گہرائی اس کے برابر ہوگی اور اس سے بھی نیچے آتی ہے آج تک کی دریافت کی گئی سمندر کی سب سے گہریت ہے جسے ہم ماریانا ٹرنچ کہتے ہیں ماریانا ٹرنچ کی گہرائی لگ بھگ بارہ ہزار میٹر کے برابر ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری گہرائی اس سے بھی زیادہ ہے پر آج تک ہم اس گہرائی کو دریافت نہیں کر سکے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج تک ہم صرف پانچ پرسنٹ سمندر ہی دریافت کر سکے ہیں باقی کا پچانوے پرسنٹ سمندر ابھی تک انسانی نظروں سے اوجل ہے لیکن انسانیت کی یہ خوج جاری رہے گی ہماری ویڈیو کی متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک آپ کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ